سشاند سنگھ راجپوت ایک مہان انسان تھے جنہوں نے جیتے جی اور اپنے ڈیت کے بعد بھی لوگوں کا پیار جیتا، ان کا دل جیتا، ان کا سمبان جیتا پر جس طرح آج کل نیوز میں سشاند سنگھ راجپوت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں آئی فیل کہ وہ غلط ہے اس ویڈیو میں ویسی باتیں بالکل نہیں ہوں گی انسٹیڈ میں یہ رول فالو کروں گا کسی بھی انسان کے ڈیت کے بعد ان کے سب سے پوزیٹیو چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس انسان میں سب سے پوزیٹیو چیز کیا تھی؟ سشاند سنگھ راجپوت کی سب سے پوزیٹیو چیز تھی ان کی یہ ابلیٹی، لوگوں کا پیار جیتا، لوگوں کا رسپیک جیتنا how to win people's hearts ان کے انٹرویوز کو لے کر، ان کی باتوں کو لے کر ہم ان کی منٹالیٹی بریکڈاؤن کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ بھی ان سے سیکھ کر اپنی لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں اور اپنی پرسنل لائف میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہو یہ ہے سشاند سنگھ راجپوت، سوفٹ سکر سپیشل لوگوں کو اکثر یہ لگتا ہے کہ سماج میں سممان ان کو اپنے پیسوں کی وجہ سے ملے گا اپنی ویلت کی وجہ سے ملے گا ویلت ایک انگریزی شبد ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ویلت کا مطلب ہوتا ہے پیسہ پر نہیں یہا ویلت کی دیفنیشن الگ انسان کے لئے الگ ہوتی ہے ہنری فورد جو ایک بلینیر تھے جنہوں نے فورد موٹرز شروع کی تھی ان کا کہنا تھا یہ if your hope for independence is money you will never truly be free the only security a human can ever gain is through his knowledge, his experiences and his ability لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یا میں امیر ہو گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس ویلت آگئی اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے سممان مر جائے تھا پر ہنری فورد یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو سچ میں سممان چاہیے security چاہیے خود کے ساتھ رہ کر security تو پھر آپ کو تین چیزوں پر focus کرنا چاہیے پہلے تو آپ کے skill set پر آپ نے skills کتنی سیکھی ہے دوسری چیز آپ کے life کے experiences آپ کے پاس کتنے انوبہو ہیں آپ نے کتنی ساری چیزوں کو experience کیا ہے اور تیسری سب سے ضروری چیز آپ کی vidya آپ کی knowledge اور سشان سنگھ راجپود بھی یہی چیز کو مانتے تھے خود دیکھ لیجے دوسری چیزیں کیمارکم میں رہے سے ہے اعتاندین کی بھی جاتے ہیں جیسے رہے ہیں جب وقتی پناum جیسے رہے تھے جیسے ہر کا ارادہ حسنہ فرم اقتی تر کے لئے لیتا ہے جیسے لئے اقتلونے لیتا ہے ملتپلا ٹکر شمیت جیسے بھی جیسے امید�وار کین страш میں اگرہ مطلب انتا ہے جیسے کرنے جیسے لگے جیسے ہمی ایفر olhos شفتہ جا comprised سات ہر انسان کا ایک گوڑن ہوتا ہے ایک character trait ہوتی ہے جس سے وہ جانے جاتے ہیں اگر میں نے یہ پوچھا کہ آپ سشان سنگھ راجبود کو کیسے یاد کرتے ہیں ہر انسان کہے گا کہ وہ بہت دماغی انسان تھے moment you pinpoint your limits instantly you become limitless which is a very important thing to understand I guess I can say that if you have a philosophical bent of mind you will end up earning a lot of money so this is a trend of exponential technology like that the merger of biotech and infotech یہ بھی ایک ہے 3D printing یہ دوسرا ہے AI تیسرا ہے اور virtual VR MR mixed reality all of this you wanna do this is your goal یہ یہ curiosity یہ انجینیرنگ دل اور دماغ ہے جو کبی چھوڑتا نہیں یہ تھی ان کی اصلی ویلت اور اسی ویلت کی وجہ سے انہوں نے پایا تھا اصلی سمان اصلی رسپیکٹ اب میں آپ کے skill set اور آپ کے experiences میں آپ کو زیادہ help نہیں کر پاؤں گا ایک ویڈیو کے تھو پر جتنی ویڈیا آپ کے دماغ میں بھری ہے اس کو definitely help کر پاؤں گا دوستو سشان سنگھ راجپوت کا ایک ویڈیو ہے جہاں ہمیں ان کے گھر کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے اور ان کے پرسنل بک کالیکشن کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے اور یہ تھے ان کے سارے کتاب یہ سارے کے سارے کتاب بہت زیادہ بھاری ہے بگینرز کے لئے بلکل نہیں ریکمینڈ کروں گا پر میں definitely ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اور یہ ہے میری خود کی لائف کا ایک ریسنٹ ایکسپیرینس نوال روی کان میرے بہت بڑے آئیڈل ہیں وہ ایک entrepreneur ہے USA میں اور ان کا کہنا تھا یہ read what you love until you love to read انڈیا میں نے دنیا بھر لوگوں کو پڑھنا ریڈنگ اچھی نہیں لگتی کیوں؟ کیونے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یا ریڈنگ مطلب studying ہمیں یہ لگتا ہے کہ کتاب پڑھنا مطلب پڑھائی کرنا پر یہ سچ نہیں ہے یار چلو مان لو کہ mostly لوگوں ریڈنگ اچھی نہیں لگتی پر لوگوں کو خود کا فائدہ تو اچھا لگتا ہے نا آپ کو بھی خود کا فائدہ اچھا لگتا ہے نا خود کی benefit خود سے یہ پوچھو کہ میرے خود کے فائدے کے لئے مجھے لائف میں اگلا سٹیپ کیا لینا ہے اگلی چیز کیا سیکھنا ہے لائف میں کیا مجھے یوگا سیکھنا ہے Ayurveda سیکھنا ہے philosophy سیکھنا ہے spirituality سیکھنا ہے physics سیکھنا ہے quantum physics سیکھنا ہے science سیکھنا ہے اتنی سارے کتابیں ہیں دنیا میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو خود ریڈنگ اچھی نہیں لگتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریڈنگ بورنگ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو وہ ایک کتاب نہیں ملی ہے جہاں آپ کو خود کا فائدہ دکھا ہو اگر آپ کو وہ ایک کتاب مل جائے گی نا آپ کو ریڈنگ اچھی لگنے لگے گی آپ وہ کتاب ڈھونڈوگے کھولوگے پڑھوگے اور خود سے پوری کی پوری کتاب ایک سٹنگ میں بھی فنش کر لوگے اگر آپ کو صحیح کتاب ملی تو اس لئے ایک ریڈنگ کی حابٹ آپ کو تھوڑی سی سٹارٹ کرنی چاہیے یہ یاد رکھو کہ جتنے بھی بڑے انٹرپنرورز ہیں جتنے بھی بڑے سی ای اوز ہیں وہ سب ڈیفنیٹلی پاڈکاست سنتے ہیں ڈیفنیٹلی یوٹیوب پر کانٹینٹ دیکھتے ہیں پر وہ ڈیفنیٹلی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اگر آپ کو ultimate respect چاہیے پر وہ انسان بنو جس کے پاس ایک ودیا کا بھجنار ہو اتنے دماغ میں لوگوں کا سممان سوشان سنگھ راجپوت نے اپنے نولیج کی وجہ سے جیتا تھا پر لوگوں کا دل سوشان سنگھ راجپوت نے اپنے بیہیویور اور اپنے باڈی لینگویج کی وجہ سے جیتا تھا اور یہ بھی سوشل سیچویشنز میں بہت ضروری چیز ہوتی ہے یہ کلپس دیکھ لیجئے شبت بھی جو ہے اگر اپنا ہو تو بڑی سٹیک بات کہتا ہے سائنس یہ جو سارے سبجیکٹس ہیں یہ سارے ڈیفرن methods of investigation ہیں سارے سوچنے کے طریقے ہیں لیکن جو سوچتے ہیں وہ بلکل بات کھڑی صحیح ہوتی ہے تو کبھی ہم لوگ اس کو بہت ہی انسپید فارم میں لیکن پریسائز فارم میں کہتے ہیں تو سائنس میں کہتے ہیں لیکن جب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی فیل کرانا چاہتے ہیں جو ہم فیل کر رہے تھے سچائی کو بولنے کے لیے تو پھر پویٹری کا سہارہ جانا پڑتا ہے تو آٹ کی طرف آم آ جاتے ہیں پویٹری, موسک اور ایکٹنگ آپ کی جو سارے اٹھ فارمز ہیں جی there is a science of storytelling there is also an art of storytelling دوستو جو لوگ سینئر ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ buddimان ہوتے ہیں جو لوگ بہت کتاب پڑھتے ہیں اکسر نا آپ کو ایک ایسی vibe دیتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس انسان سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے ان کو بہت رسپیکٹ دینا چاہوں گا پر تھوڑا سا دور سے سشان سنگھ راجبوت خود کہتے تھے کہ وہ ایک انٹروورٹ تھے اور اندر ہی اندر ایک بچے تھے سلمان کھانیا انیل کپور جیسے ایک alpha male کا example لے لو وہ کیسے پیش آتے تھے انٹرویوز میں تھوڑی loud body language strong body language loud بات ہے اگر آپ سشان سنگھ راجبوت کا کوئی بھی one on one انٹرویو دیکھو گیا تو وہ بہت شانتی سے host کے ساتھ بات کرتے تھے بہت ہی پیار سے host کے ساتھ بات کرتے تھے اور کونسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے کیول اپنے films کے بارے میں نہیں کیول اپنے career کے بارے میں نہیں سشانت artificial intelligence کی بھی بات کرتے تھے physics کی بھی بات کرتے تھے future of business کی بھی بات کرتے تھے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہس کر پیار سے لوگوں کو سمجھاتے تھے جس طرح سے ایک بچے کے اندر curiosity excitement ہوتی ہے نا اسی طرح سشانت کے اندر بھی curiosity excitement تھی اتنے بڑے بڑے subjects کو لے کر ان کے پاس vidyat ہو تھی knowledge بھر بھر کے تھی experiences بھی تھے تو کیسے پیش آتے تھے بلکل بچے کی طرح eye contact بنا کر کوئی چیز سمجھاتے تھے ہس ہس کے سمجھاتے تھے جب کوئی گہری چیز سوچے ہوتے تھے تو نیچے دیکھتے تھے eye contact break کرتے تھے اور اگرم اچھے سے سوچ کر پھر host کو interviewer کو پیار اس سے سمجھاتے تھے جیسے کی انہیں سچ میں لوگوں کے ساتھ اپنی knowledge share کرنی ہے یہ ہوتی ہے multi-dimensional vibe یعنی the ability knowledge ہے پر لوگوں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ تو میرے دوست جیسے ہی ہیں اس طرح سے سوشان چکر راجپوت نے بہت سارے لوگوں کا ڈل جیتا ان کے death کے باہد بھی لوگ ان سے اتنا پیار کرتے اس کی وجہ سے knowledgeable بھی تھے اور sweet بھی تھے یہ ہوتی ہے ایک بہت بڑی social trick پہلے تو اپنے دماغ کے اندر اتنی زیادہ knowledge رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ گھمانڈی نہ ہونا یہ لوگ یاد رکھتے کوئی آپ سے کس چیز کے بارے میں question کرے گا پرشن بوٹھے گا پھر آپ کو ان پر ہسنا نہیں چاہیے ان کے question کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے پر پیار سے جو آپ نے سیکھا ہے چاہے وہ question جتنی بھی بیسے کو پیار سے انہیں سمجھا دینا لوگ آپ کو یاد رکھتے پر اس سوشل ٹرک کے ساتھ سوشان سنگھ راجپوت کے دماغ کے اندر ایک اور بہت بڑا میکنیٹ تھا ایک چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس ڈرو ہوتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ فیمیس ہو جائے صرف اس لیے کہ ان کو جا کے پتا چلے گا کہ اس میں کچھ نہیں تھا جو happiness ہے success ہے اس کا جو سب سے closest synonym ہوتا ہے وہ excitement ہوتا ہے اور excitement ہوتا ہے جب آپ کر رہے ہوتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں انجینیرنگ میں جس طریقے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے وہ ایک سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی کبھال کا cognitive tool ہوتا ہے وہ thought process آپ کہیں بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہو Bollywood میں بھی اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں دوستو اکثر ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جنہیں بھول نہیں پاتے ان کے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کی خوشی کو اپنے دل کے باہر نہیں رکھ سکتے ہیں ہماری دل کے اندر رہتی ہے ان کی خوشی یار وہ بندہ یا وہ بندی بہت صحیح تھی خوشی کی واجہ سے ہمیں لوگ یاد رہتے ہیں تو آپ کو فوکس کرنا چاہئے اپنی خوشی بڑھانے کے لئے اگر آپ کو ایک memorable انسان بننا ہے تو اپنی خوشی پر فوکس کیجئے اور خوشی پر فوکس کرنے کے لئے سب سے بڑا hack ہے status driven society versus wealth driven society کا انتر جاننا status driven لوگ wealth driven لوگ دو طرح کے لوگ ہوتے اس دنیا میں status driven لوگ یہ سوچتے کہ میری مہنگی گاڑی کی وجہ سے میرے مہنگی گھر کی وجہ سے مجھے سماج میں ریسپیکٹ مل جائے گا مجھے سماج میں سممان مل جائے گا پر ہمیشہ خود کو دوسروں سے compare کرتے wealth driven لوگ سوچتے کہ مجھے خود کو دوسروں سیٹ پر فوکس کرنا ہے جیسے ہنری فوڈ نے کہا تھا ویسے ہی wealth driven لوگ خود کو دوسروں سے compare نہیں کرتے wealth driven لوگ collaboration کے بارے میں سوچتے مان لوگ وہ کوئی چیز جیتے دھن آگیا ان کے ہاتھوں میں تو یہ سوچتے کہ اس دھن کے ساتھ میں اس دھن کی سوشان سنگھ راجپود بھی ہمیشہ wealth driven games کے بارے میں بات کرتے رہے ہم نے کوشش کری ہے کہ education کے بارے میں چھچھ ہورے میں ویسے کچھ کچھ دل میں ہیں وہ فلموں کے دوارہ بولتے رہنگے اور اس کو اگر کام کر کے دکھانا ہے تو اس کے لئے میں اپنے کمپنیز کھولی جس میں ہم sustainable energy اور یہ سب پہ کام کرتے جیسے AI وغیرہ تو بس یہی سپنے بناتے رہیں اور جیتے رہیں بزنسز کھول لیا knowledge شیئر کرنی لوگوں کا دل جیتنا وہ اندر یہ اندر بہت خوش انزانت ہے اس خوشی کا راز تھا اتسا excitement ہر چیز کو لے کر excited رہنا motivated رہنا enthusiastic رہنا اور اس اتسا کا راز تھا جیگیاسا curiosity ہر چیز کو اچھے سمجھنا ہر چیز کو اتنے اچھے سمجھنا کہ آپ آسانی سمجھا بھی سکتے روسری لوگوں کو The thing that has gone right for me and with me is that I don't differentiate the medium مجھے ultimately وہ سب بھول کے آپ کو we have to punctuate presence over productivity as i said تو یہ دھارنا ہے سوچنے کہ TV سے theater 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 TV TV سے OTT OTT سے film یہ graduation ہے یہ مجھے لگتا ہے بہتی limited mindset ایسا ہوتا نہیں کلا 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 سب سے زیادہ important ہوتی کسی نے ان سے پوچا کہ جواب theater میں آگ کرتے دیں TV میں آگ کرتے تب آپ کو یہ لگتا تھا کہ مجھے films میں جانا ایک status driven question پوچھی تھی اور انہوں نے ایک wealth driven جواب دیا انہوں نے کہا نہیں یار میں بس اپنے craft پر focus کرتا تھا وہ performance میری ویسی رہتی تھی پیسے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو مجھے اپنی performance پر دھیان دینا ہے wealth driven mentality دوستو status driven game کی بجر سے ہمیشہ آپ کی خوشی ادھوری رہ جائے گی پر اگر آپ کو complete pure شد خوشی چاہیے wealth driven games کچھ status driven games میں ہمیشہ آپ سے آگے بھی کوئی نہ رہے پر wealth driven games میں آپ کی خوشی کس چیز پر نربار ہے آپ پر آپ کے knowledge پر آپ کے curiosity پر آپ کے team پر آپ کے wealth پر یہ سب چیز ہم سیکھ سکھتے ہیں سوشان سنگھ راج پوچ سے ان کی reading اور vidya سے ملا تھا انہیں respect ان کی humility یا vinam رتا سے ملا تھا انہیں پیار اور ہم انہیں کیوں یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک wealth driven انسان تھے جن کی mentality بہت صحیح تھی ان کے دل کے اندر ایک بچے کی طرح curiosity جی یاسا بیٹھی ہوئی بہت دکھ کی بات ہے کہ آج کل سف controversy پر focus کیا جاتا ہے negativity پر focus کیا جاتا ہے جبکی اتنی ساری positivity اس انسان نے دنیا کو دے کر رکھی ہے سوشان سنگھ راجپوت جیسے مہان لوگوں سے سیکھ رہا ہونکی positivity پر focus اور سوشان سنگھ راجپوت کی بات آئی تو انہوں نے دنیا کو inspiration کے ساتھ چھوڑا motivation کے ساتھ چھوڑا knowledge کے ساتھ چھوڑا اور I feel correct mentality کی guidance کے ساتھ چھوڑا ہے I hope کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو positivity ملی اور اگر positivity ملی تو thumbs up دے دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے Thank you guys PYM JBZ